اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی کیمہ کچھنار کی ریسپی بہت مزے کی بہت ٹیسٹی یہ سبزی بنتی ہے اور اس کا سیزن بہت تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو جتنی دیر کے لیے یہ آتی ہے سبزی تو اس کو ضرور انجائے کریں ضرور اس کو ٹیسٹ کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی کافی مختلف ہے تو اس کو ہم بنائیں گے اوریجنل طریقے سے اوریجنل ریسپی ہے یہ تو اس کے لیے ہم نے پریشر ککر میں ڈال لیا ہے ہاف کپ آئل کا چاہیں تو گھی میں بنا لیں یا پھر آئل میں جس چیز میں آپ کا دل کریں اور یہ ٹو لارج انین ہیں ان کو ہم نے سلائس کر لیا اب اس کے نیچے ہم نے فل فلیم لگا دی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی سٹر فرائی ہو جائیں تو ان کو ذرا سا کریں گے سوتے پیازوں کو اور باقی کی چیزیں جو ہیں لہسن ادرک اور سبز مرچے ان کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے وان ٹیبل سپون لہسن وان ٹیبل سپون ادرک اور تقریباً ڈی ٹیبل سپون ہے اس میں سبز مرچے سبز مرچے ہتنی زیادہ آج کل تیز نہیں ہیں تو ان کو ہم کریں گے ذرا سا سوتے فلیم ہم نے ذرا کم کر لی ہے اور اب اس کے اندرہ ہم نے ٹو ٹی سپون ڈال دی ہیں صرف مرچ کے ہاپ ٹی سپون ہے اس میں حلدی اور نمک ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور بہت کل تھوڑا سا اس میں ہم نے تھری سے فور ٹیبل سپون پانی کے ایڈ کر دیا تاکہ مسالیں جلے نہ تو اب اس کو ہم کریں گے فرائے بھونیں گے ان چیزوں کو اور ان کو ہم نے میلٹ بلکل نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں مرانا کیونکہ اس کے اندرہ بھی ہم نے کیمہ ایڈ کرنا ہے جتنی دیر میں کیمہ بھونیں گا گلے گا اتنی دیر میں یہ پیاس بھی اچھی طرح سے گھل جائیں گے تو یہ ہم نے کیمہ لیا ہے اب اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم بھونیں گے بہت اچھا سا اس کو ہم نے بھوننا ہے پانی ابھی اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ہے اس کا اپنا پانی جو ہے اس کے اندر اس کو ہم بھونیں گے اور پھر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے جتنے میں یہ گلچ ہے تو فل فلیم ہے اس وقت تو اس کو ہم نے اچھا سا بھون لیا اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تقریبا ہاف کپ تو اب اس کو ہم لڑ لگا کے رکھ دیں گے تاکہ یہ گلچ ہے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے پریشر دینے کے لیے تو پانچ منٹ کے بعد یہ بہت اچھا سا گلچ چکا ہے اور پیاز وگرہ بھی بہت اچھے سے میلٹ ہو جائیں گے اس میں تو اور یہ بھون بھی چکا ہے بہت اچھا سا آئل سیپلٹ ہو چکا ہے اس کا تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے بھون لیا تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہی دہی اس میں کافی کوانٹی میں جاتا ہے یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس میں لازمی جاتا ہے اور اس کے بغیر اگر پکائیں گے تو بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس میں ہم کافی سارا دہی ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھا سا کریمی سا اس کا ٹیکچر ہو جائے تو دہی کا پانی کافی حد تک ٹرائ ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم بھونیں گے تاکہ اس کا جو آئل وغیرہ ہے وہ سیپلٹ ہو جائے تو لائٹ ہم نے اس کی فلیم کر دی ہے تاکہ یہ جلے نہ سائیڈوں سے اور اس کو بھونتے جائیں گے دوبارہ سے جب پورا آئل اوپر آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم سبزی ایڈ کریں گے سبزی کو ہم نے ڈڑیوں سے اتار لیا ہے پھول اس کے جو ہوتے ہیں فلاور ان کو ہم ایڈ نہیں کرتے صرف ان کے ہم ڈالتے ہیں کلیاں ہی تو اس کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیا اس میں بہت زیادہ ریت بغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ڈال لیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے فلیم ہم نے میڈیا میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو چار سے پانچ میٹے کے لیے بھونیں گے اوپر نیچے کرتے جائیں گے سپون کے ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ ساری کی ساری جو کچنار ہے یہ اچھی طرح سے بھون جائیں تو بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر اس میں دہی نہ ڈالیں تو یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو کریمی سا ٹیکچر اور اریجنل طریقے سے بنانا ہے تو پھر دہی ضرور ایڈ کریں اور یہ ہم نے تقریباً ہاف کپ پانی کا ایڈ کر دیا پانچ سے چھ میٹ اس کو بھوننا اور ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تو کور کرنے کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے بعد چیک کریں گے اور یہ بہت اچھے سے دس منٹ کے بعد یہ بہت اچھے گل چکے ہیں کچنار کی جو کلیاں ہیں یہ بہت اچھی گل چکی ہیں اور اب یہ ہمارا جو ہے سالن تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے گھر کا بنا ہوا گرمسہ لیڈ کر دیا ہے وان ٹی سپون اور یہ دریان اوپر سے ڈال دیا ہے تو بہت ہی مزے کا یہ سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے اندر زیادہ مسالے وغیرہ نہیں جاتے اس کی اوریجنل جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ ہی اچھا لگتا ہے سبزیوں کا اپنا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اگر اس کے اندر بہت زیادہ مسالہ جاتھ ڈال دیا جائیں تو ان کا ٹیسٹ نہیں رہتا تو برکل تھوڑے سے مسالے ڈالیں اور یہ بہت مزے دار سی سبزی تیار ہے تو اس کو ہم سرب کریں گے روٹی کے ساتھ دیسگی کی چپٹی ہوئی روٹی رات کو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس سالن کے ساتھ اور ناشتے میں پراتھے کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے سالن تو مزے دار ٹیسٹی ریسپی اوثینٹک طریقے کے ساتھ ریجنل ریسپی کے ساتھ بنا کے دیکھئے اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے اور آپ کی بہت زیادہ اچھی بنیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ